ہی اسلام علیکم ویڈیو بنا لیتا ہوں بھائی کومنٹس وغیر آرہے تھے کہ تمہا ارن بغیرہ کتنا کر لیتے اس کام سے کیونکہ میری آلماس ساری ویڈیوز ہی نا وہ اسی کام کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس میں میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی میں نا ڈیلیوری والا کام کرتا ہوں فوڈ ڈیلیوری تو لوگ پوچھ رہے تھے ہیار کتنا کمالیتے اور کیا کیسے ہی ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہو کس طرح سے ورک کرتے ہو تو لیسٹ سٹارٹ دے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑے مربان حیات رحم والے ہیں تو اس کام کا سٹارٹ میں تم لوگوں کو بتا رہتا ہوں کہ بھائی کام کا سٹارٹ جو ہنا میں نے بہت نارملی لیا تھا لیکن اپلیکیشن وغیرہ بنوانے میں بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ایک اپلیکیشن بنوان ہوں جس میں میں ملہب وہ کروں کام وغیرہ کروں آرڈے وغیرہ ریسی میں اس پر نا کاپی ہو جاتا ہے خرچاتوں میں نے تھوڑا نارمل سا طریقہ پکڑا بھائی میں سب سے پہلے چلے گیا بھائی وہ جو ہوتے ہیں پرنٹنگ والے ان کے پاس ادھر سے میں نے کارڈ پرنٹ کے بھائی بزنس کارڈ ہوتے ہیں نا اب اس کارڈ تم میرے انسٹاگرام کو فالو کر لے ہوگے تم لوگوں کو وہ کارڈ سمجھائے گا ادھر پڑا ہوگا تو اس کارڈ پر لکھا ہوا ہے میرے نمبر وغیرہ لکھے ہوئے اور سارا کچھ مطلب لکھا ہوا ہے کہ آپ کو آرڈر کرنا ہے تو آپ اس طرح سے آرڈے کریں اور اتنے ٹائم میں آپ کو مل جائے گا اور کیا چیزیں آرڈے کر سکتے ہیں یہ سارا بھی لکھا ہوا ہے تو وہ میں نے نا پرنٹ کروا کے میاں والی کی بہت سی جگہ پر دے دیا ملاب سکول کالجز ٹیچرز وغیرہ اپنے ٹیچرز ملاب جدر جدر میں داؤزہ گا سکتا تھا نا میں نے لگا دیا ٹائم لگا کافی ہے لوگوں کو ملاب میرے اپنے ایک بھی ٹیچر نہیں ہے جو آرڈے کرتے ہوں کافی زارے لوگ ہیں جو ملاب کارڈ وغیرہ لے گا ان کو پتا ہے سن یہ کام کرتا ہے لیکن آرڈر نہیں کرتے تو اس طرح سے میں نے آہستہ آہستہ سٹارڈ لیا بھائی سٹارڈ میں تو میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی دن کے کماتا تھا ملاب دو سو روپے ایک سو روپے کبھی پچاس روپے کبھی کبھی ستر کما کے سن گھر چلا جاتا تھا اور دوبارہ کوئی آرڈر نہیں آتا تھا اس طرح سے میں نے سٹارڈ لیا دن کے ایک آرڈر ایک آرڈر اس ٹائم مجھے پڑتا تھا ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے ملتے تھے اس میں سے پیٹرول بھی ہوتا تھا سمجھ رہے ہو اس ٹائم پیٹرول کی قیمت ہی دو سو چھبیس روپے اب دوسری کی قریب قریب ہی ہے پتنے پتنے کتنے ہیں دو سو بہت سٹھ ہے شاید سے تو اس طرح سے میں نے کام کا سٹارڈ کیا بٹ بائی ڈر ٹائم کافی اس میں چیزیں آتی گئی اور آہستہ آہستہ سے کسٹمر بنتے گئے ایک کسٹمر سے دوسرا بن رہے اس کے تھرو تیسرا بن رہے تیسرے کے تھرو چوتھا اس طرح سے نملہ اچھے خاصے الحمدللہ سے کسٹمر بن گئے پہلے جو انویسمنٹ تھی وہ میری صرف ٹو تھاؤوزنڈ روپیز تھی صرف دو ہزار روپے میں نے انویسٹ کیے تھے وہ بھی کارڈز پہ اس کے علاوہ میں انویسمنٹ میں کسی چیز کو نہیں گن سکتا کہ میں نے کوئی انویسمنٹ کیا سمجھ رہے ہو کیونکہ کچھ بھی انویسمنٹ نہیں تھا نا بائک تھی میرے پاس پیٹرول ویسے بھی ڈلوانا تھا ہاں ایسے بولو کہ صبح جب میں کام سٹارٹ کرتا ہوں نا تو اس ٹائم یہ جو ہے نا میری انویسمنٹ ہے کہ میں اس میں پیٹرول ڈالتا ہوں پھر پورا دن کام کر کے پھر جو ہے نا وہ اس میں سے پروفٹ جو نکلتا ہے وہ میرا پروفٹ ہوتا ہے اور پیٹرول کے پھر الگ سے نکل آتے ہیں سمجھ رہے ہو تو ابھی الحمدللہ سے میں پر آرڈر ہنڈرڈ ڈوپیز لیتا ہوں ایک تو تم لوگ کو بتا ہے پیٹرول وغیرہ کا دوسرا بائیک کی مینٹیننس گھر کے سارے کام تو یہ پر آرڈر میں ہنڈرڈ ڈوپیز لیتا ہوں اور میں اس طرح سے کام کرتا ہوں نا کہ ابھی مجھے سمجھو کہ کول آتی ہے کہ احسن ہمیں نا دو شوار میں چاہیے یا تین شوار میں ایک زنگر یا اس طرح سے بھی آرڈر آجاتا ہے کہ بھائی دو شوار میں لیتا ہے نا ساتھ آدھا گلو دہی لیتا ہے نا اتنی سبزی لیتا ہے اس طرح سے نا آرڈرز آتے رہتے ہیں جن میں چیزیں کافی ساری بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی ایک چیز آجاتی ہے تو اس طرح سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہنڈری ڈی لوں اس سے زیادہ نہ لوں بٹ اگر کچھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک سے بلو خیر روڈ سے لے رہا ہوں اور دوسرا ہوتا خیر جو اس طرح سے نا تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے پھر خرچے کو سمجھ رہے ہو اس طرح تو پھر ہوتا ہے نا تو اس طرح سے اب کام کرتے کرتے الحمدللہ سے کافی اچھے قسمائز بنا لی ہے کافی سارے کام ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ سے میں تم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ میں مہینے کا چالیس ہزار کمارا ہوں یا تیس کمارا ہوں یا پرچیس بگرز آئی نیور نو آج کام زیادہ ہے کل کم ہے پرسو کم ہے لا پرسو بلکل ہی زیادہ ہے لائک آپ سمجھ نہیں سکتے ویسے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ پندرہ ہی آتے ہیں ان کے پندرہ دس سے لے کے پندرہ اٹھارہ تک اب تم لوگ خود اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایسن کتنا کما لیتا ہوگا اور ڈیلی کا میرا پانچ سو کا پیٹرول لگنا ہی لگنا ہے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے پھر گھر کے خرچے سارا کچھ مینٹنیس انٹرنیٹ کے خرچے موبائل پیکج کا خرچہ اب بھی تک ہے حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ جب انٹرنیٹ لگواؤں گا نا تو موبائل پہ پیکج نہیں لگاؤں گا بٹ سٹل میرا کام ہے تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ سارے خرچے اگر آپ لوگ گھن لو نا تو اس کے بعد ایسن کیا بچاتا ہوگا یہ بھی تم لوگ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے تم لوگوں کو اپنا کام کا طریقہ بغیرہ بتا دیا مجھے یاد آگیا میں نے واپس جانتا ہے فارمیسی بغیرہ بے تھوڑا سا کام ہے دوست ہیں وہ بھی فارمیسی والے تو ادھر جاتا ہوں نا میں تھوڑا سا کام کرنا تھا میں نے تو تم لوگ جہاں نا اس طرح سے اندازہ لگا لے احسن کے کام کا کہ کتنا کمالتوں کا ویسے ملوب اچھا چل رہا ہے الحمدللہ سے ایک ٹائم تھا میں کام کرتا بھی نہیں تھا اب ایک ٹائم ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں تو اپریشیٹ کرنا سا یہ بھائی تم لوگ بھی اگر کوئی کام بھی نہیں کر رہے اور بالکل گھر پہ بڑے ہو تو میں تم لوگوں کو بولوں گا کہ بھائی سٹار لو سٹار لو ہر چیز ہو جاتی ہے تم لوگ سٹار لو خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی میں یہاں پہ رکھتا ہوں تھوڑا سا کام ہے تم لوگوں سے اپنی لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ نہیں ایک دو بندوں کو ملنا ہے یہ سامنے دوست کڑا ہوا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ چینل کو سسکرائب کریں ہلی بھائی اسلام علیکم لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگا سانت کو ایک ہوا ہے